بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ہیلت اسیسمنٹ کا چپٹر نمبر تی آئیز اینڈ ایئرز پڑھیں گے اور اس کا جو اسیسمنٹ ہوگا وہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو اس کی آپ کو انوٹمی بتائی گئی ہے تو انوٹمی ہم آلیڈی پڑھ چکے ہیں دو تین سبجیکٹس میں تو اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے جسٹ جو چیز ایمپورٹن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سپیشیلی ہم اسیسمنٹ کے اوپر آئیں گے اور اسیسمنٹ میں بھی انوٹمی پوچھی جاتی ہے لیکن انوٹمی آپ نے پڑھنی ہے انوٹمی آپ نے خود پڑھنی ہے اور زیادہ فوکس کرنا ہے اچھا اس کے علاوہ اس کی جو انوٹمی ہے تو انوٹمی آپ کو پتا ہے کہ ہمیں آئیز کی انوٹمی پہلی بتائی گئی ہے تو لکھا ہوا ہے آئی آر ڈیلیکیٹ سینسری ارگن ایک پرپت with many extra oculer اور انٹراؤکیلر سٹیکچر مطلب آئی جو ہے ہمارے بوڈی کا ایک ڈیلیکیٹ ارگن ہے ڈیلیکیٹ مطلب بہت ہی زیادہ اہم بہت ہی بہترین ارگن ہے جس کے اندر کچھ چیزیں ہیں کچھ چیزیں مطلب ایکسٹراؤکیلر مطلب کچھ چیزیں باہر ہیں کچھ چیزیں آئیز کے اندر ہیں انٹراؤکیلر اور ایکسٹراؤکیلر ایکسٹر آکیولر مطلب جو آئی کے آس پاس ہیں جو باہر کی طرف ہے اور انٹر آکیولر وہ جو آئی کے اندر ہوں گے جیسے کہ کچھ لیئرز ہے ریٹنا ہے اپٹیک نرف ہے یہ ساری چیزیں انٹر آکیولر میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں ایزی لی ویزیبل ہے کچھ کے لیے آپ نے جو ہے سپیشل انسٹرومنٹ یوز کرنے ہوں گے جس کو ہم ابتلموسکوپ کہتے ہیں ابتلموسکوپ وہ انسٹرومنٹ ہے ہر وہ چیزیں جس کے ذریعے ہم آئیز کا اسسمنٹ کرتے ہیں آئی کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ امپورٹن پوائنٹ ہو سکتا ہے اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ کس انسٹرومنٹ کے ذریعے ہم کس ارگن کا اسسمنٹ کرتے ہیں تو آئی کا جو اسسمنٹ کرتے ہیں that is ابتلموسکوپ اچھا آپ کو ایکسٹر آکیولر سٹرکچرز بتائے گئے ہیں مطلب جو چیزیں باہر ہیں جیسے کہ اربٹ ہے اربٹ وہ جو بونز کا ایک گٹا سا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں ہماری آئی پڑی ہوتی ہے جس طرح ایک گول سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کم کیا کہتے ہیں اربٹ کہتے ہیں اور یہ جو ہے ہماری آئی کو ٹراما وغیرہ سے بچاتے ہیں آئی لیڈز ہوتے ہیں لیشز ہوتے ہیں لیکرمل گلین ہوتے ہیں پینکٹم ہوتا ہے پینکٹم جس سے یہ آنسو نیچے کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ نوز کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پینکٹم اور اور بہت ساری سیکس ہیں کچھ جو ہے لیکرمل سیک ہوتے ہیں لیکرمل گلینز ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں ٹیرز پروڈیوس کرتے ہیں اور آئیز کو مختلف قسم کے ٹراما اور مختلف قسم کے جرمز وغیرہ سے بچاتے ہیں تو یہ ایکسٹر آکیولر سٹرکچر ہے ایکسٹر آکیولر مطلب یہ کہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ باہر کی طرف ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو آئیز کے مسل بتائے گئے ہیں جو کہ آپ کو یاد دونی چاہیے سپیریئر ابلیک مسل سپیریئر ریکٹس مسل یہ آپ کو ہر ایک مسل کا ٹوٹل سکس مسل ہے آپ کو اس کے نام بتا ہونے چاہیے میڈیل ریکٹس مسل لیٹرل ریکٹس مسل انفیریئر ریکٹس اور انفیریئر ابلیک مسل یہ آپ کو سکس نام جو ہے وہ آپ کو یاد دونی چاہیے اب آتے ہیں انٹرنل سٹرکچر پہ انٹرنال یا پھر انٹر آکیولر سٹرکچر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آئیز کے اندر تین لیئر ہوتے ہیں آؤٹر مورسٹ لیئر جو ہے یہ جو لکھا ہوا ہے میں آپ کو ہائلائٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ جو لیئر ہے آؤٹر مورسٹ لیئر ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کے پاس آتا ہے کورنیا اور سکلیرا اب یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آؤٹر مورسٹ لیئر کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو وہ ہے کورنیا اور سکلیرا ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد دونے چاہیے اس کے علاوہ جو میڈر لیئر ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر پیوپل اور آئیرس آتا ہے یہ آپ کو یاد دونے چاہیے اور جو انر مورسٹ لیئر ہے اس کے اندر ریٹنا آتا ہے سپیشلی صرف ریٹنا ٹھیک ہے جو کہ بلڈ ویسلز اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اور جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں اس کا ایمج جا کے ریٹنا پر فارم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے برین تک بات پہنچتی ہے تو یہ تین لیئر ہر لیئر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ آپ کو اس کے نام بتائے گئے ہیں ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کو دکھائی گئی ہے اس کے علاوہ کچھ ریٹنل سٹرکچر بتایا گیا ہے مطلب ریٹنا جو ہے وہ اس سے کچھ ارٹریز ہے کچھ وینز ہے جو کہ اس میں آتی جاتی ہیں کیونکہ وہاں پہ بلڈ سپلائی ہوتی ہیں اور سپیشلی وہاں پہ جو ہے آپٹک نروب بھی آ چکا ہوتا ہے جو کہ برین تک چیزیں لے کے جاتی ہیں کچھ لے کے آتی ہیں تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کے ارگنز خیر یہ جو مطلب وینز اور ارٹریز ہے یاد رکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو سمپل یہ ڈائیگرام ایک دفعہ دیکھ دیجئے گا اب آتے ہیں ایئر کی اناؤٹمی پہ ایئر کا آپ کو بتا ہے کہ تری مین پارٹس ہوتے ہیں ایکسٹرنل ایئر میڈل ایئر اور انر ایئر ایکسٹرنل ایئر جو ہوتا ہے وہ بلکل باہر کی طرف ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کا الاسٹک کارٹیلیج ہوتا ہے جس کو ہم مطلب جو باہر کی طرف کارٹیلیج ہے ٹھیک ہے الاسٹک اور ایک جو باہر کا ہمیں کان نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوریکل یا پھر ہم اس کو پننہ کہتے ہیں ایئر پننہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اوڈیٹری کنال ہوتا ہے جو کہ اندر کی طرف جا رہا ہوتا ہے جیسے کہ یہ تو باہر کا جو ہے یہ ہے آپ کے پاس اوریکل یا ایئر پننہ کہہ سکتے ہو اور اندر کا جو ایک ٹیوب سا جا رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایئر کنال کہتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہمارا ساؤنڈ اندر کی طرف جاتا ہے دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے میڈل ایئر میڈل ایئر میں ہمارا ٹیمپینک ممبرین کہتے ہیں ٹیمپینک ممبرین ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کان کا پردہ عام الفاظ میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ موجود ہوتا ہے ٹیمپینک ممبرین سپریٹ دے ایکسٹرنل ایئر فارم میڈل ایئر یہ جو ہے ان دونوں میڈل ایئر اور ایکسٹرنل ایئر کے بیچ میں ایک پردہ ہے دے سنٹر اور امبو ایز اٹیجڈ ٹو دے ٹیپ آب دے لانگ پروس آب دا میلیس آن دے ایدر سیڈ آب دے ٹیمپینک مطلب اس کے بعد جو ہے ٹیمپینک ممبرین کے دوسرے سیڈ پہ کچھ میلیس مطلب جو بونز ہوتے اس میں سب سے پہلے جو بون آتا ہے وہ ہوتا ہے میلیس ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میلیس آتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اسی جگہ میں ایک ٹیوب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یو سٹیشن ٹیوب اب اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے یو سٹیشن ٹیوب جو ہے ہمارے ایئر کو ہمارے فیرنگز اور ہمارے نیک کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے نیزو فیرنگ کے ساتھ جو کہ پریشر ایکوالائز ہوتا ہے وہ سر کا جو وزن ہے وہ بیلنس رہتا ہے اس کے بعد جو میڈل ایئر ہے وہ ساؤنڈ آگے پروٹیک کرتا ہے سوری ٹرانسفر کرتا ہے انر ایئر تک انر ایئر کے اندر آپ کے پاس فلیوٹ فیلڈ سپیسز ہے جس کو ہم ویسٹیبیولز کہتے ہیں اور کوکلیا کہتے ہیں لیبرنٹ ہوتا ہے بونی لیبرنٹ مطلب وہ جو تین بونز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بونی لیبرنٹ ان تینوں بونز کا نام آپ کو پتا ہونے چاہیے جو کہ یہ نیچے لکھے میں یہ تین نیم ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کے نام پتا ہونے چاہیے اور اس کو ہم بونی لیبرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اب اگر آ جائیں اس کے نام نہیں لکھے ہو صرف بونی لیبرنٹ لکھا ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بونی لیبرنٹ ہے تو مطلب ان تینوں کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کنیکٹڈ بائی دی ویسٹیبیول اور دہ سیمی سرکولر کنال اندہ کوکلیا مطلب یہ ویسٹیبیول اور سیمی سرکولر کنال جو ہوتے ہیں کوکلیا ہوتے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں میں آپ کو ڈائیگرام میں دکھا دیتا ہوں ابھی دہینئر دہینئر ایر ریسیوڈ وائیبریشن فرم دہ میڈل ایر دہ سیمیلیشن ایوی فلس یہ جو انر ایر ہوتا ہے اس سے باہر کی طرف سے جو ہے وائیبریشن آتے ہیں جو پہلے ایکسٹرنل سے پھر میڈل سے اور پھر اینئر سے جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں اور اسی سے جو ہے وہ پاس ہو کے آگے جاتے ہیں جو وائیبریشن ہوتی ہیں پھر آگے جا کے سیربرل کارٹیکس میں جو ہے وہ پہنچتا ہے ٹھیک ہے برین کا کونسا حصہ ہے سیربرل کارٹیکس جو کہ جہاں پہ وہ جاتے ہیں ہیئرنگ انفرمیشن جاتے ہیں سننے والے اب یہ بھی پوائنٹ آپ کو یہاں پہ یاد ہونا چاہیے سیربرل کارٹیکس اچھا آپ دیکھیں یہ جو ہے باہر کا حصہ ہے مطلب یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو ٹیمپینک ممبرین ہے یہ ہے ایکسٹرنل لیئر ٹھیک ہے ایکسٹرنل لیئر کے بعد یہ جو علاقہ ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کے بونز ہے یہ تین اور یہ ٹیمپینک ممبرین اور یہاں تک یہ جو علاقہ ہے مطلب یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کونسا ہے ٹیمپینک ممبرین کا جو علاقہ ہے اس کو ہم میڈل لیئر کہہ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو آپ کو سنیل شیپ نظر آرہا ہے جو گول گول سا گھوم رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم سیمیسر کنل کنال کہتے ہیں اور اس میں فلیوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے فلیوڈ کیا کرتا ہے کہ یہاں پہ آپ کا جو ساؤنڈ وائبریشنز آتے ہیں وہ یہاں سے پاس ہوتے ہیں ان بونز کے ذریعے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی سے جو ہے وہ جا کے آگے یہاں پہ آپ کا کیا ہوتا ہے کوکلیر نرو یا پھر آپٹیک ساری جو ساؤنڈ نرو ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے ذریعے ہم سنتے ہیں کوکلیر نرو یہاں پہ موجود ہوتا ہے اب اسی سے ساؤنڈ جا کے اس نرو میں ٹرانسپر ہوتا ہے اور اسی سے برین کے سربرل کارٹیکس والے حصے میں جاتا ہے جس کے ذریعے ہم سن پاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نیچے والا جو ٹیوب ہے اس کو ہم کہتے ہیں یو سٹیشن ٹیوب جو کہ ہمارے فیرنگز اور ہمارے نیک اس کے علاوہ ہمارے ائر کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیک کرتا ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان جو پریشر ہے وہ برقرار رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے اسیسمنٹ پہ پہلے ہم آئیس کا اسیسمنٹ پڑھیں گے یہ بہت ہی ایزی ہے زیادہ کچھ اسیسمنٹ پڑھ نہیں ہے بس کچھ نام ہے جو آپ کی یاد ہونے چاہیے آئیس کا جو اسیسمنٹ ہوتا ہے دوسرے سے پہلے ہم دیسٹنس ویجن کا دیسٹنس ویجن مطلب یہ جس کی دور کی نظر ہم دور کھوٹی ہے تو اس کو ہم دیسٹنس ویجن کہتے ہیں یا پھر ہم اس کو مایوک یا بی کہتے ہیں یہ الفاظ آپ نے یاد رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہوں ٹھیک ہے میں یہ خیر آپ کو آگے کلیر اور بھی بتا دوں گا دیسٹنس ویجن جو ہے وہ آپ کیسے چیک کریں گے کہ یہ جو سنیلن چارٹ ہوتا ہے اب ایک سنیلن چارٹ ہوتا ہے ایک روزی بامز چارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے سنیلن چارٹ جو ہے یہ ہر وہ چارٹ کو کہتے ہیں ہر وہ چارٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم دور کا نظر چیک کرتے ہیں جس کا دور کا نظر کمزور ہو وہ کس چارٹ کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے سنیلن چارٹ کے ذریعے جس پہ مختلف قسم کے الفابیٹس لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے مریض کو جو ہے اس سے کچھ ٹونٹی انچ یا سکس پوائنٹ ون میٹر کے فاصلے پہ بٹھانا ہوتا ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں امپورٹن پوائنٹس ٹھیک ہے سکس پوائنٹ ون میٹر کے فاصلے پہ آپ نے بٹھانا ہوتا ہے اور آپ نے اس کی ایک آئی کور کرنی ہوتی ہے کسی ابجکٹ سے اور پھر جو ہے آپ اس سے پوچھو گے کہ پلانا ورڈ کونسا ہے پلانا کونسا ہے اگر وہ آپ کو صحیح بتا رہا ہے یا صحیح نہیں بتا رہا وہ ساری چیزیں اپنے نوٹ کرنی ہے جب آپ نے اس کی ایک آئی کور کی اور آپ نے اس سے یہ سب پوچھا پھر آپ اس کی دوسری آئی کور کرو گے اور پھر پوچھو گے دوبارہ ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے اس طریقے سے اس کے جو مختلف قسم کے مسئلہ ہوتے ہیں وہ نوٹ کرو گے اس میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک آئی آپ نے کور کی اور دوسری آئی سے جب وہ دیکھ رہا ہے تو آپ کو پتہ چلے کہ اس آئی سے مجھے صحیح بتا رہا ہے یا نہیں پھر آپ جب دوسری آئی کور کرو گے تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ کس آئی کا نظر زیادہ کمزور ہے یا کونسا آئی میں مسئلہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا یہ آپ پڑھ لیجئے گا بس یہی بات بتائی ہوئی ہے آپ پہ اس میں جو امپورٹن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سنیلن چارٹ جو ہے وہ کس نظر کے لیے دیسٹنس ویجن کے لیے جس کی دور کی نظر کمزور ہو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے اچھا یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ہے کہ ایج ڈیفرنسز ہوتی ہے ایج ڈیفرنسز مطلب جب ایڈلٹس میں آپ چیک کرتے ہو تو آپ ان کو ٹونٹی بائی ٹونٹی کاؤنٹ کرتے ہو ٹھیک ہے کوئی بچہ ہے جو کہ پانچ سال کا ہے تو اس کو ٹونٹی بائی ترٹی کاؤنٹ کرتے ہیں کوئی چار سال کا ہے تو ٹونٹی بائی فورٹی جتنا مطلب عمر کم ہوتا ہے اتنا اس کا نمبر بڑھتا ہے ٹونٹی جو ہے وہ اس کا سائز ہے ٹونٹی انچ کے فاصلے پر آپ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو نیچے کا نمبر ہے یہ اس کے ایج کے حساب سے کم ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تین سال کا ہے تو ٹونٹی بائی فیفٹی اس طرح آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں نارمل ویجن ہیں مطلب کسی ایڈلٹس کا آپ کو ٹونٹی بائی ٹونٹی آ رہا ہے تو مطلب وہ نارمل ہے کسی پانچ سال کے بچے کا ٹونٹی بائی ترٹی آ رہا ہے تو وہ اس میں نارمل ہوتا ہے چار سال کے بچے میں ٹونٹی بائی فورٹی نارمل ہوتا ہے اب اس سے نمبر ادھر ادھر جا رہا ہے تو پھر وہ مسئلہ ہوگا اب نارمل ہوگا ٹھیک ہے اب آتے ہیں نیئر ویجن پہ مطلب کسی کی قریب کی نظر کمزور ہو اس کو ہم کہتے ہیں روزن باوم روزن باوم کارڈ ٹھیک ہے اب یہ پوائنٹ اس میں ہے کہ نیئر ویجن دیکھنے کے لئے ہم کونسا کارڈ یوز کرتے ہیں روزن باوم اور جو دور کی نظر کے لئے ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے اس میں بھی سیم ہے کہ آپ نے مریض کو جو ہے 35.6 سنٹی میٹر پہ بٹانا ہوتا ہے اس میں فاصلے کا وہ ہے جس میں پہلے جو ہے وہ ہم 6.1 میٹر کے فاصلے پہ بٹاتے تھے کیونکہ یہ قریب کی نظر ہے تو اس کو ہم قریب بٹاتے ہیں 35.6 سنٹی میٹر یا پھر 14 انچ کے فاصلے پہ ٹھیک ہے اور اس میں ہم جو کارڈ یوز کرتے ہیں وہ ہے روزن باوم روزن باوم جو کارڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم قریب کا نظر چیک کرتے ہیں اور اس میں بھی سیم پروسس ہے کہ آپ نے ایک آئی چھپا دینی ہے کور کرنی ہے دوسری آئی سے دیکھنا ہے پھر وہ دوسری آئی چھپا دینی ہے پھر وہ پہلے والے سے دیکھے گا اور اس طرح آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے اس میں آپ کو کنفرنٹیشن کا بتایا گیا ہے کنفرنٹیشن مطلب یہ کہ دو قسم کا نظر ہوتا ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے جسے اس میں لکھاوا ہے ہومونیمس ہیمی انوپیا انوپسیا اور اس کے علاوہ بائیو ٹیمپورل ہیمی انوپسیا ہیمونیمس ہیمی انوپسیا اور بائیو ٹیمپورل ہیمی انوپسیا کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ پکچر میں دکھا دیتا ہوں چھلے اچھا یہ دیکھیں مطلب آپ کو جو ہے دونوں آئیز میں سیم کٹیگری پہ یا سیم سپیس پہ نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو دونوں آئیز کے بلکل سیڈز پہ نظر نہیں آرہا اس سیڈ پہ بھی اور اس سیڈ پہ بھی ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے بائیو ٹیمپورل ہیمی انوپسیا بائیو ٹیمپورل ہیمی انوپسیا مطلب ایک رائٹ سیڈ پہ ایک لیفٹ سیڈ پہ ٹھیک ہے رائٹ اور لیفٹ مطلب دونوں اس سیڈ پہ اگر آپ کو ایک آئی میں آپ کو جیسے کہ رائٹ سیڈ میں آپ کو رائٹ سائیڈ پہ نظر نہیں آئے گا لیفٹ آئی میں آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ نظر نہیں آئے گا اس کو ہم کہیں گے بائی ٹیمپورل ہیمی انوپسیا کیونکہ اس کے آپ اس میں جو ہے آپ کے برین کے دونوں ٹیمپورل جو ہے وہ تقریباً ڈسٹرپ ہو چکے ہوتے ہیں اچھا اور دوسرا کیا ہے یہاں پہ جو ہم دیکھ رہو ہوتے ہیں وہ ہے ہیمو ہیمونیمس ہیمی انوپسیا اس میں ایک ہی سائیڈ پہ ہوتے ہیں جیسے فر اکزامپل لیفٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو لیفٹ سائیڈ پہ کیا ہے وہ دونوں ہی آہ مطلب نظر خراب ہوتی ہے اس کو ہم ہیمونیمس آہ ہیمی انوپسیا کہتے ہیں ٹھیک ہے آچھا اس میں یہی پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے اب آئیس کو جب آپ انسپیکٹ کرو گے تو آئیس کا آپ آہ سب سے پہلے تو اس کی سائیڈ دیکھو گے اس کا اس کی جگہ دیکھو گے کہ اپنی جگہ پہ ہے یا نہیں ہے ایک اوپر ایک نیچے تو نہیں ہے یا ایک جو ہے وہ سیمیٹری ان کے درمیان تو ڈسٹرب نہیں ہوئی بھی یہ ساری چیزیں آپ دیکھو گے اس کے علاوہ سکلیرا آئیس پیپل کنجکٹائیڈ آئی لیڈز یہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھو گے ٹھیک ہے آئی لیڈ کیسے دیکھو گے آئی لیڈ جو ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ پر ایچ اپر آئی لیڈ مطلب یہ کہ آئی لیڈ جو ہوتا ہے اس کو تقریبا آئی کا جب وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے مطلب جب آپ نے بند نہیں کیا ہوا تو تقریبا آئی کا چھوٹا حصہ اس کو کور کرنا چاہیے اتنا یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے کوئی ریڈنیس کوئی اڈیما کوئی انفلمیشن اس میں نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے آپ اس کو چک کرو گے دوسرا کیا ہے کورنیا کورنیا ریفلیکس اس میں چیک کرو گے مطلب کوئی کورٹن کا کوئی سواب لوگے یا کوئی کورٹن لوگے اور اس کو آئی سے ٹچ کرو گے ٹھیک ہے کورنیا ریفلیکس آپ اس میں دیکھو گے کہ وہ اپنی آئی بند کر رہا ہے یعنی اگر نہیں بند کر رہا تو مطلب کوئی ابنورمیلٹی ہے اور اگر بند کر رہا ہے تو پھر وہ نورمل ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں آئیرس دیکھو گے آئیرس جو ہے وہ فلیٹ ہونا چاہیے اور بالکل دونوں آئیز کے جو آئرس ہوتے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے سیم سائز کے ہونے چاہیے سیم کلر کے ہونے چاہیے اور سیم شیپ کے ہونے چاہیے اس میں کوئی بھی ڈسٹربنس ہو دونوں آئیز میں سیم شیپ سیم سائز سیم کلر نہ ہو تو وہ آپ نے نوٹ کر دینا ہے اچھا نیکسٹ ون کنجکٹائیوہ اور سکلیرہ کنجکٹائیوہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آئیز کا جو نیچے والا لیر ہوتا ہے باہر کارٹی کے اس کو کہتے ہیں کنجکٹائیوہ اس میں کوئی بھی اگزوڈیٹ کوئی بھی ریڈنس کوئی بھی انفلمیشن نہیں ہونی چاہیے اچھا اس میں اگر آپ ان کا انسپیکشن کرو گے تو کیسے کرو گے آپ مریض کو بٹھاؤ گے اس کو بتاؤ گے کہ آپ اوپر کی طرف دیکھو مطلب اپنی آنکھیں اوپر کی طرف کرو جب وہ اپنی آنکھیں اوپر کی دکھائے گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے آپ اس کا کنجکٹائیوہ چیک کر سکتے ہو پھر آپ اس کو جو ہے اپنے نارمل پوزیشن پہ لے کے آ سکتے ہو ٹھیک ہے اس بہت ہی آسان ہے اچھا پیپل پیپل جو ہے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ایکول ان سائز ہو راؤنڈ ہو اور اس کے علاوہ about one fourth of the size of the iris iris کو آپ چار حصوں میں ڈیوائیڈ کرو گے تو تقریباً اس کا جو چوتا حصہ ہے اتنا ہی جو ہے iris ہوتا ہے اور نارمل جو ہے مطلب کب ہوگا یہ اتنا جب نارمل روم لائٹ ہو مطلب ایک نارمل لائٹ ہو اس دوران جو ہے یہ one fourth ہونا چاہیے the size of the iris اب جب آپ اس کو ٹیسٹ کرو گے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ slightly darken the room then test the people per direct response مطلب آپ تھوڑا سا اندھیرہ کرو گے ٹھیک ہے کمرے میں پھر اس کے بعد جو ہے آپ پیپل کو جو ہے وہ کیا کرو گے test کرو گے آچھا آہ by holding a pen light about twenty inch یا fifty fifty one centimeter from the patients eyes directing the light at the eye from the side side سے جو ہے تقریباً آہ fifty one centimeter کے فاصلے پہ آپ اس کو سائٹ سے لائٹ مار ہو گے ٹھیک ہے پھر جو ہے آپ آگے سے لائٹ مار ہو گے تو آپ کو اس کے پیپل کے contraction اور relaxation کا پتہ چلے گا آچھا اس کے بعد کیا کرو گے test accommodation by placing your finger about four انچ یا ٹین سنٹی میٹر from the bridge of the patient nose اس کے ناک سے تقریباً دس سنٹی میٹر کے فاصلے پہ آپ نے انگلی رکھنی ہے اور آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ میری انگلی کی طرف دیکھیں ٹھیک ہے جب وہ اپنی انگلی آپ کی انگلی کی طرف دیکھتا ہے تو دونوں eyes کا جو size ہوتا ہے یا اس کا جو direction ہوتا ہے وہ بالکل equal ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آئی جو ہے وہ بالکل cd ہے اور دوسری آئی cd نہیں ہو رہی ہے پھر جو ہے وہ focus نہیں کر پا رہی ٹھیک ہے تو یہ abnormal ہوگا اور یہ چیز آپ نے نوٹ کر دینی ہے اچھا اس کے علاوہ assessing eye muscles eye muscle کا assessment بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے آپ نے جو ہے patient کو اس ان چیزوں کا بتانا ہے six muscle ہے تو six direction میں آپ نے اس کے eyes move کرنے right superior left superior right lateral left lateral ٹھیک ہے inferior right inferior اور left inferior مطلب یہ six direction میں آپ اس کے eyes move کراؤ گے ٹھیک ہے اور اگر وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے یہ eyes اپنے چھے direction میں وہ move کر سکتا ہے تو یہ normal ہے اس میں سے ایک بھی نہیں کر پایا یا جو ہے وہ اپنے eyes نہیں move کر سکتا تو پھر وہ abnormal ہوتا ہے اور یہ جو ہے آپ کو muscles weakness کا بتاتے ہیں کہ eyes کے جو muscle ہوتے ہیں وہ weak ہوتے ہیں ٹھیک ہے the patient likely lake muscle coordination condition called star business اب star business لکھا ہے star business کا مطلب کیا ہوگا weakening of the muscles of the eyes ٹھیک ہے eyes کے جو muscles ہوتے ہیں جب وہ weak ہو جاتے ہیں condition ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ایک بیماری ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ eyes move نہیں کر پا تھا کسی بھی direction میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں star business اس میں اوپر وہی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کو جو ہے پن لائٹ مارو گے تو پن لائٹ کا جو جو شائننگ ہوتی ہے اس کا جو مطلب eyes میں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سیم جگہ پہ نظر آنے چاہیے آئی میں ایک آئی میں بھی اور دوسرے میں بھی ایسا نو کہ ایک آئی میں وہ ٹھوڑا سا رائٹ سائٹ پہ نظر آ رہا ہو اور دوسرے آئی میں وہ اوپر کی طرف نظر آ رہا ہو اس سیم جگہ پہ نظر نہیں آ رہا ہو تو مطلب یہ کہ اس کے eyes کے muscle weak ہے ٹھیک ہے ٹھوڑے سا ڈسٹرب ہے اور اس کا آپ کو size بتایا گیا 35 to 38 cm away آپ نے اس کو لائٹ مار دینا ہے لائٹ کا جو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا آئی کے اندر تو وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جو اس کا سائے ہوتا ہے اچھا جی یہ آپ کو دوبارہ سے ہوئی اچھا اس کے علاوہ اس میں جو امپورٹن چیزیں وہ ہے اپتل موسکوپ اپتل موسکوپ ایز ای ڈیوائیس through which we can assist اور eyes ٹھیک ہے یہ لکھا ہے اپتل موسکوپ allows you to directly observe the eyes internal structure اس کے ذریعے ہم آئی کو انٹرنلی دیکھ سکتے ہیں مطلب اس کو ہم آئی کے باہر سے تقریباً فور انچ یا ٹین سنٹی میٹر کے فاصلے پہ رکھتے ہیں اس طرح اور اس کے ذریعے ہمیں eyes کے انٹرنل چیزیں نظر آ رہی ہوتی اس میں کچھ نمبر ہوتے ہیں کچھ green اور کچھ red ٹھیک ہے green جو ہے یہ لکھا ہے use the green positive number اپتل موسکوپ لینس ٹو ڈسک فوکس on the near object green number ہم اس میں کب یوز کریں گے جب ہمیں کوئی near object پہ فوکس کرنا مطلب باہر کی جو آئی ہوتی ہے کونیا آئرس لینس ٹھیک ہے ہمیں یہ چیزیں فوکس کرنی ہے تو ہم green والے number use کریں گے اور ہمیں دور والی چیزیں فوکس کرنی ہے جیسے retina blood vessels optic nerve ٹھیک ہے تو اس میں ہم red والا جو ہے وہ color use کریں گے اتنا بس آپ کو اس میں پتا ہونا چاہیے especially retina کے لئے ہم اس میں red color use کرتے ہیں اچھا retinal structure کا بتایا گیا ہے optic disc کا بتایا گیا ہے کہ اس میں optic disc جو ہے وہ oval shape ہوتا ہے اس میں جو ہے نیوران آ چکے ہوتے ہیں اور اس سے پوری body میں پوری آنکھ میں پھیلتے ہیں اس کے علاوہ retina ہے retina کو آپ دیکھو گے کہ اس میں جو ہے کوئی scar نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو free from scar ہو اس میں کوئی pigmentation نہ ہو blood vessels سارے اس میں صحیح ہو ٹھیک ہے وہی عام باتیں ہیں جو کہ اتنا مطلب کوئی زیادہ اس میں یاد رکھنے والا ہے کوئی چیز نہیں ہے جس طرح ہم assessment میں کرتے ہیں وہ یہ میکیولا میکیولا کیا چیز ہے یہ جو point ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مطلب اس کے بالکل آگے یہ والا جو point ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتا ہے میکیولا یہ لکھا ہے move the light literally from the optic disc to locate the میکیولا یہ جو اب تلمسکوب ہے اس کے اندر ایک لائٹ ہوتی ہے تو مطلب آپ کو کہہ رہے کہ اس کو آپ میکیولا کے اوپر فوکس کرو گے میکیولا جو ہے وہ sensitive to light ہوتا ہے تو وہ آپ کو dark نظر آئے گا دارک نظر آئے گا اور اس میں کوئی بھی blood vessel نہ ہو اگر وہ دارک نہیں ہے کس اور کلر کا ہے یا اس پہ کوئی pigmentation ہے کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے آپ نے وہ نوٹ کر دینا ہے اور پھر آپ جو ہے آگے report کرو گے اچھا جی نیکسٹ ون ایز years آئی کا assessment clear ہے اب ہم آتے ہیں years پہ years کا جو ہے آپ نے external observation کرنا ہے جو کہ بہت easy ہے کہ year جو ہے equal in size ہونے چاہیے دونوں ایک لائن میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے کوئی باہر سے symmetrical میں ہونے چاہیے انگل ان کا تقریباً 10 ڈیگریز تک ہوتا ہے کہ زیادہ اس میں difference نہ ہو اچھا اس کے علاوہ آپ auricles دیکھو گے auricles جو باہر کا جو ہڈیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اندر کے جو scan ہوتی ہیں اس میں کوئی drainage کوئی redness کوئی nodules یہ ساری چیزیں نہیں ہو ٹھیک ہے pull the helix back and not have extended helix جو ہوتا ہے ٹھیک ہے helix یہ والا جو حصہ ہوتا ہے آئی کا جو بالکل باہر کا ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں helix یہ اپنے اوپر کی طرف کینچنا ہے تھوڑا سا پیچھے کی طرف اور اس میں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کوئی بہت زیادہ سخت تو نہیں ہوا با tenderness تو نہیں ہے یا کوئی اور inflammation یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس میں نوٹ کرنا ہے redness اور warm تو اور یہ ساری چیزیں پھر اب اس کے بعد جو ہے air canal پہ جاؤ گے کوئی discharge جسے کے اکثر کان سے discharge ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے اور specially جو آہ مطلب ائر کے اندر جو ائر ویکس ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے نوٹ کر دینا ہے اب یہ لکھا ہوئے پیشن نارمالی ہے ویڈنگ اماؤنٹ آب ہیر این آہ سیرو من سیرو من کا آپ نے نا یاد رکھنا ہے سیرو من کا مطلب ہوتا ہے یہ ائر ویکس ٹھیک ہے اب یہ جو ہے لکھا ہوئے کہ ہر بندے کے حساب سے الگ الگ ائر ویکس ہوتا ہے یہ آہ یہ نہیں ہوتا دے پریزنس آب سیرو من اندر ائر کنال ڈیزنٹ انڈیکیٹ پور ہائیجین مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے کان میں ائر ویکس پایا جاتا ہے تو اس کا ہائیجین پور ہے ایسا نہیں ہوتا اس کے باڈی کے حساب سے مطلب باڈی اپنے حساب سے مختلف قسم کا ائر ویکس پروڈیوس کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ڈرائی ائر ویکس ہوتا ہے اور ویٹ ائر ویکس ہوتا ہے ڈرائی ائر ویکس گری کلر یا فلیکی ہوتا ہے جو کہ ایشین لوگوں میں پائے جاتا ہے ویٹ ائر ویکس جو ہوتا ہے وہ ڈارک یا مویسٹ کلر کا ہوتا ہے ڈرارک براؤن کلر کا ہوتا ہے مویسٹ ہوتا ہے جو کہ بلیک اور وائٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پھر سے دوبارہ ہیلیکس کا بتایا گیا ہے تھوڑی سی چیزیں اور بھی ڈیپ بتائی گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے ائر کے حوالے سے اچھا نیکس ٹون آپ کو آٹو سکوپ اگزامینیشن بتایا گیا ہے آٹو سکوپ آٹو سکوپ اس انسٹرمنٹ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم ائر کا اسیسمنٹ کرتے ہیں اب یہ بھی آپ نے یاد رکھیں آٹو سکوپ تلمسکوپ یہ ساری چیزیں تو ائر کا اسیسمنٹ آپ کیسے کرو گے پہلے تو آپ پوزیشن کرو گے پیشن کو ٹھیک ہے آپ اس کو بٹھاؤ گے اور دوسرا کیا کرو گے کہ اس کا جو ائر ہے وہ تھوڑا سا اوپر کی طرف اور پیچھے کی طرف کینچ ہو گئے اب یہ دیکھنا ہے آپ نے جیسے بچوں میں ہم کان کو نیچے کی طرف کینچتے ہیں ٹھیک ہے تو پوائنٹ آپ نے اس میں یہ یاد رکھنا ہے اوپر کی طرف کینچنا ہے آپ نے اچھا پھر آپ اس میں جو ہے آٹو سکوپ کو پوزیشن کرو گے رکھو گے لیکن آپ نے خیال کرنا ہوگا کہ وہ اندر کان سے ٹچ نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ اس کی وجہ سے شاید کان کا جو ممبرین ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے مسئلہ ہو سکتا ہے انسرٹنگ دے سپیکولم بتایا گیا ہے اس کے علاوہ جب آپ اس کے اندر دیکھو گے ٹھیک ہے تو ونس دے ڈائسکوپ آٹو سکوپ اس پوزیشن پوپرلی یو شوڈ سی دے ٹیمپینک ممبرین ٹیمپینک ممبرین پارس پیلا سیڈا اور بونی سٹرکچر اور یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کو جو ہے مختلف قسم کے کلر جیسے کہ ٹیمپینک ممبرین آپ کو گری کلر کا نظر آئے گا ٹرانسپیرنٹ ہوگا دوسری طرف آپ اس کو مطلب آپ اس سے دوسری طرف چیزیں دے سکتے ہو ٹھیک ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے آپ اس میں دیکھو گے کہ کوئی بلجنگ کوئی بلیڈنگ کوئی لیجن وغیرہ یا کوئی پرفوریشن مطلب کوئی سراخ وغیرہ نہ ہو اچھا لیڈ ریفلیکس ان جسے گڑی میں آپ دیکھتے ہو چار اور چھے بجے جہاں پہ ہوتے ہیں اسی جگہ پہ نیچے کی طرف جسے چھے بجے بلکل نیچے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو وہ لیڈ ریفلیکس نظر آئے گا اور اس سے آپ چیزیں دیکھ سکتے ہو بس اتنا ہی آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ ٹیمپینک ممبرین کس طرح ہوگا اس کا کلر کس طرح ہوتا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ ہیئرنگ ٹیسٹ کرتے ہیں مطلب آہ سننے کی جو ایبیلیٹی ہوتی ہے جو ہیئرنگ لاس ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم دو قسم کے ٹیسٹ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ویبر ٹیسٹ ایک ہوتا ہے ٹین اے ٹیسٹ وہ ہم پڑھیں گے ویبر ٹیسٹ جو ہے یہ آپ کو لکھا گیا ہے کہ اس میں ہم ٹیوننگ فوک لیتے ہیں جو کہ ایک ہیومن سپیچ کے برابر ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہیومن سپیچ کا جو فریکوینسی ہے وہ کتنی ہے پانسو بارہ سائیکلز پر سیکنڈ اب یہ امپورٹنٹ ہے پانسو بارہ سائیکلز پر سیکنڈ کیا ہے ہیومن سپیچ کی فریکوینسی ہے مطلب اتنے سائیکل جب اتنے سائیکل سے ایک چیز جب ویبریٹ ہوتی ہیں تو اس کے آواز ہم سن سکتے ہیں ٹیک ہے اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ اپنے سٹیوننگ فور کو اپنے ہیڈ ہینڈ پہ مارو گے مطلب اس کو ویبریٹ کرو گے اور پھر آپ اس کو پیشن کے فور ہیڈ پہ رکھو گے بلکل اوپر کی طرف اب اس سے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا جو ہیئرنگ پروسیز ہے وہ نارمل ہے یا نہیں تو اس میں آپ کو دیکھا گیا ہے کہ پیشن ہیز ٹون ایکولی ویل ان بوت ایئرز ٹیک ہے مطلب یہ کہ اگر پیشن دونوں کانوں میں آواز صحیح سے سنتا ہے تو مطلب اس کی جو ہیئرنگ ایبیلٹی ہے وہ نارمل ہے ٹیک ہے اگر ایک کان میں سنتا ہے ایک کان میں اچھے سے سنتا ایک میں بہت کم سنتا ہے تو مطلب ایک میں مسئلہ ہے ٹیک ہے آجا اگر صرف ایک کان میں سنتا ہے ٹیک ہے تو اسی کان میں مسئلہ ہے یہ لکھا ہے پیشن ہیئر ٹون اونلی ان ہیز ایمپیر کنڈکٹیف ہیر لاس کیا ہوتا ہے کہ کنڈکٹیف ہے لاؤس میں وہ ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو جو ہے ایک ہی کان میں سنائی دے رہا ہوگا ایمپیرڈ میں ٹھیک ہے کنڈکٹو اور سنسری نیورل کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے ان ایفیکٹڈ میں ہوگا تو اس کو ہم سنسری نیورل ہیر لاؤس کہیں گے مطلب جو کہاں صحیح ہوگا اس میں اگر سنائی دے رہے تو سنسری نیورل ہیرنگ لاؤس ہے اور اگر کنڈکٹو ہیرنگ لاؤس ہے تو وہ کیا ہوگا جو کہ ایمپیرڈ ہوتا ہے اس میں سنائی دے رہا ہوتا ہے اچھا رینے ٹیسٹ ہے رینے ٹیسٹ میں ہم بی سی اور ایسی دیکھتے ہیں بی سی مطلب ایسی ایر کنڈکشن اور بون کنڈکشن ٹھیک ہے اس میں بھی ہم ٹیوننگ فوک کو وائیبریٹ کرتے ہیں اور میں سٹارٹ پروسس کے اوپر رکھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور پھر پیشن کو بتاتے ہیں کہ آپ جب ساؤنڈ ختم ہو جائے بند ہو جائے تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے اور آپ نے وہ ٹائم جو ہے وہ سیکنڈز میں نوٹ کرنا ہوگا اچھا پھر آپ جو ہے موو دسٹل وائیبریٹنگ ٹیوننگ فوک ٹو دے ایئرز اوپننگ ویڈاوٹ ٹیچنگ دے ایئر پھر آپ نے یہی جو ابھی بھی وائیبریٹ ہو رہا ہے اس کو یہاں سے ہٹا کے بالکل کان کے سامنے رکھ دینا ہے اور پھر آپ نے دوبارہ سے اس کو بتا دینا ہے کہ کہاں کس طرح آپ کو جو ہے وہ چیز فیل ہو رہی ہے پھر آپ نے اس سے پوچھنا ہے اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا یہ ہے اسیسمنٹ اب آتے ہیں کچھ ابنورمیلیٹیز پہ جو کہ بہت ہی کامن ہے جیسے کہ کنجکٹیوائٹس ہے تو کنجکٹیوائٹس is the inflammation of the conjunctiva layer of the eye ٹھیک ہے اس میں جب inflammation ہوتا ہے جو کہ نیچے کی طرف ہوتا ہے جو کہ ایک بیماری بھی آگئی تھی بہت ہی خطرناک بیماری تھی آئیس کی ٹھیک ہے اس کو ہم کنجکٹیوائٹس کہیں گے it usually begin in one eye ایک ہی آئی میں جو ہے وہ شروع ہوتا ہے پھر دوسری تک بھی فیلتا ہے اور یہ ایک سے دوسرے بندے کو بھی لگتا ہے اس میں آپ جو ہے توڑا سا آپ کو مسئلہ ہوگا توڑا سا سیویر بلکہ اچھا خاصا درد ہوگا اور اس میں آپ کا نظر وغیرہ نہیں کمزور ہوتا ہے بس آپ کو بلرنس ہوگی چیزیں صحیح سے اس لئے نظر نہیں آئی گی کیونکہ وہاں پس اور فلویڈ وغیرہ جمع ہو چکا ہوتا ہے باقی آپ کی نظر سے ہی ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ ایکیوٹ انگل گلوکوما ہے جو کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں میں آ رہے ہیں یہ جو ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ریپیڈ آن سیٹ ہوتا ہے یونی لیٹرل انفرمیشن مطلب ایک ہی آئی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ریپیڈ اچانک ہی ہوتا ہے سپیشلی ایکیوٹ جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کرانک اوپن انگل گلوکوما تو پھر وہ کرانک ہوتا ہے باٹ ٹائم سے موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آئیس کے اندر پریشر بڑھ جاتا ہے فوٹو سنسیٹیوٹی فوٹو فوبیا ہوتا ہے لائٹ کی طرف آپ نہیں دیکھ سکتے اور اس میں جو ہے آپ کو ویجن کی کمی ہوتی ہے آپ کو جو ہے پیپل آپ کا ڈائی لیٹ رہتا ہے اس کے علاوہ پیپل جو ہے وہ کسی چیز کو ریسپونس بھی نہیں دے سکتا ہے جس طرح ہمارے پیپل ہوتے ہیں تو لائٹ کے ساتھ اپنا ریسپونس دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی ساری چیزیں جو ہے انگل کلوجر انگل گلوکوما میں ہوتا ہے اس میں آپ نے پوائنٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ایکیوٹ انگل گلوکوما ہے یہ اچھانک ہوتا ہے اس کا ریپیڈ آنسٹ ہوتا ہے اور یونی لیٹرل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیری آر بیٹل ایڈیما پیری آر بیٹل ایڈیما مطلب آئیس کے اردگرد سویلنگ ہونا ٹھیک ہے یہ کسی الرجی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا کسی آم انفلمیشن کی وجہ سے یا کسی فلوڈ جمع ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے پیری آر بیٹل ایڈیما صرف آپ اتنا یاد رکھیں اس کے علاوہ ہے ٹوسز پی اس میں سائلنٹ ہے ٹھیک ہے ٹوسز جو ہے آئیلیٹ کا ڈروپ ہونا جیسے کہ اوپر کا آئیلیٹ ہوتا ہے وہ انویلنٹریلی ڈروپ ہو جائے اور تھوڑا سے نیچے کی طرف آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں ٹوسز ٹھیک ہے اس میں جو ہے زیادہ تر یہ مسل ویکنس کی وجہ سے ہوتا ہے یا جو اکیلیو موٹر نرف ہوتا ہے اس میں کوئی ڈیمیج آ جائے کوئی مسئلہ آ جائے اس کی وجہ سے ہوتا ہے ٹوسز کی بیماری یا اس کا مسئلہ ٹھیک ہے اس نیکسٹ ون اس کٹریکٹ آپ کو پتا ہے کہ لینس کا مسئلہ ہوتا ہے جب لینس کے اوپر پروٹین وغیرہ جمع ہونے لگتے ہیں اور اس کو بلکل فیڈ کریں بلکل شیڈ کریں اس کو ہم کہتے ہیں مطلب آپ کو لینس کے اوپر جو ہے کلاوڈی اس طرح فیل ہوگا ٹھیک ہے وہ بلکل آپ کو کچھ چیزیں نظر نہیں آئیں گے آنکھ بلکل وائٹ کلر کی ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ تر کسی ٹراما کی وجہ سے ہو سکتا ہے کبھی کبھی ڈائیبیٹیز میں بھی ہوتا ہے اور کچھ میڈیکیشنز استعمال کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے مطلب ایز ای سائیڈ ایفیکٹ آب میڈیکیشن اچھا میکیولر ڈی جنریشن میکیولر ڈی جنریشن جو ہے جسے کہ آپ کو میں نے بتایا میکیولا کا جب میکیولا جو ہے وہ خراب ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ سیویر ایر ریورسیبل لاس آب سنٹرل ویژن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہیں اور سپیشیلی جو سنٹرل ویژن ہوتی ہے مطلب آپ کو بالکل سامنے کی چیزیں نظر نہیں آئے گی لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ جیسے پچاس سال کے بعد ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس میں کوئی بلیڈنگ اور کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی بس صرف نظر کمزور ہو جاتی ہے اچھا یہ آپ کو بتایا گیا ہے کچھ چیزیں جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے لکھا ہے دیکریز ویژوال ایکوٹی ویژوال ایکوٹی مطلب یہ کہ نظر کمزور ہو جانا ٹھیک ہے اس کے جو ہے ریفریکٹیو ایررز یا پھر نیر سیٹڈنس نیر سیٹڈنس مطلب مایوپیا اب یہ امپورٹنٹ ہے مایوپیا مطلب نیر سیٹڈنس نیر سیٹڈنس کہ آپ کو قریب کی چیزیں صحیح نظر آ رہی ہے دور کی صحیح نہیں نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مایوپیا دوسرا ہوتا ہے ہائپروپیا جس کو ہم فارسائٹڈنس کہتے ہیں یہ ویسے اپنے نام کے الٹا ہوتے ہیں فارسائٹڈنس ہے تو مطلب آپ کو دور کی چیزیں صحیح نظر آ رہی ہے قریب کی نظر نہیں آ رہی اس کو ہم ہائپروپیا کہیں گے ٹھیک ہے مایوپیا اور ہائپروپیا آپ کو اس میں پتہ ہونے چاہیے اس کے علاوہ ہے ڈپلوپیا ڈپلوپیا مطلب چیزیں جب دو دو نظر آتی ہیں ٹھیک ہے ڈبل ویشن اور اس کے علاوہ ڈسچارڈ ڈسچارڈ تو آپ کو پتہ ہے کہ آنکھ سے کوئی بھی ڈسچارڈ ہونا پس یا ٹیرز یا پھر بلیڈنگ یا کوئی بھی ہو ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈسچارڈ کسی بھی انفلمیشن کنجکٹیوائیٹس یا پھر کوئی اور مسئلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے پین پین تو آپ کو پتہ ہے کہ گلوکوما بھی ہو سکتا ہے انفلمیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کسی ڈیمیش کی وجہ سے کسی ٹرائم ٹراما کی وجہ سے ٹھیک ہے ایبریشن کسی بھی مسئلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ویشن لاؤس ویشن لاؤس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ نظر کی کمزوری ٹھیک ہے اور یہ جو ہے کچھ ہوتے ہیں central vision loss central vision loss مطلب جب آپ کو بالکل سامنے کی چیز نظر نہیں آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں central vision loss اور peripheral vision loss وہ ہوتے ہیں جو آپ کو side wise چیزیں نظر نہیں آئے ٹھیک ہے side سے آپ کو چیزیں نظر نہیں آئے گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں peripheral vision loss اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے normal vision جو ہے اس کو ہم blind spot in the middle of the area of the normal vision مطلب آپ کو بیچ میں کچھ ایسا blind spot آپ کے آئے میں ہو ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے اس کو ہم کہتے ہیں scotoma visual hellos visual hellos مطلب یہ کہ جب آپ light کی طرف دیکھو گے تو آپ کو اس کے اردگر بہت ساری colors نظر آئیں جیسے کہ rainbow ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں visual hellos تو یہ کچھ terms ہے جو کہ آپ کو یاد دونے چاہیے next one is air abnormalities air abnormalities بہت ہی easy ہے اس میں ہے ایئر ایک ایئر ایک مطلب کان کا درد ہونا ٹھیک ہے اب یہ external یا middle year میں ہو سکتا ہے جو کہ infection یا پھر hearing loss یا پھر autoria مطلب کسی کسی بھی آہ ایئر کے مسئلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے hearing loss hearing loss مطلب آہ سننا جب کسی کا کم ہو جائے نہیں سن پاتا hearing loss کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی مطلب یہ بہت سارے وجہ کی وجہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس میں ہے serumen وہی ایئر ویکس ٹھیک ہے بہت زیادہ ہو گیا یا foreign body کوئی آگئی یا کوئی polyp ہے کوئی ماس وغیرہ بن گیا ہے ایئر گنال میں یا otitis media ہے otitis media جو ہے وہ inflammation of the middle year ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا fluid بہت زیادہ جمع ہو گیا middle year میں یہ ساری چیزیں ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فلویڈ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کو hearing loss cause کرتے ہیں otosklerosis a hardening of the bone in the middle year otosklerosis کیا ہوتا ہے آپ کے middle year کے اندر جو تین bone ہے چھوٹے چھوٹے جب وہ بہت زیادہ hard ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی اس سے vibrations نہیں پاس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی hearing loss ہو سکتا ہے اچھا otitis media otitis media میں نے آپ کو بتایا inflammation of the middle year ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کیونکہ use station tube میں کسی مسئلے کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ use station tube بھی ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو الڈی بتا دیا ہے ٹھیک ہے اور secret یا پھر کوئی بھی وہاں پہ پس جمع ہوا ہے کوئی بھی fluid ہے کوئی بھی مسئلہ ہے inflammation ہے اس کو ہم کہتے ہیں otitis media ٹھیک ہے اچھا اس کے وجہ سے otitis media کی وجہ سے کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں otitis media with effusion مطلب اس میں fluid جمع ہو جائے اور کوئی اور جو ہے سائنس سیمٹم آپ کو نہ ہو لیکن fluid جمع ہونا جو ہے وہ effusion کہتے ہیں یہ acute بھی ہو سکتا ہے chronic بھی ہو سکتا ہے یا sub acute بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ kolestytoma kolestytoma جو ہے یہ جب abnormally skin grow ہو جائے ٹھیک ہے یہ اور یہ ہوتا ہے بار بار repeated infection کی وجہ بار بار infection ہو رہا ہے اس کی وجہ سے abnormally skin grow ہو جاتی ہیں وہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں colestytoma ٹھیک ہے especially middle year میں اس کے علاوہ پرفوریشن پرفوریشن کا مطلب ہوتا ہے hole ٹھیک ہے تو جب آپ کے tempanic membrane میں جو ہے کوئی hole ہو جائے بار بار infection اور inflammation یا کسی trauma کی وجہ سے pressure کی وجہ سے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں perfuration that's all about eye and ear assessment اس کے anatomy اس میں جو important چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو دو تین دفعہ repeat repeat کر کے بتائی ہیں ٹھیک ہے تو جو چیزیں جن پہ میں نے زیادہ زور دیا ہے وہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں and i hope it will be very help for you that's all for today thank you for watching take care bye bye